اب دیکھیں یہاں جو سیونٹین کی جو میں سورت پڑھوں گا سیونٹین اور ٹوئنٹین 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 اور ٹوئ اور تیرے رب نے فیصلہ دے دیا کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو نہیں کرو گے سوائے اس کی سوائے اللہ کی اور والدان کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی گزارو جس وقت وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں پس ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہیں ان دونوں کو جھڑکو اور ان دونوں کے لئے کرم کیا وقال کہو اب جناب یہ ایک الک موضوع بھی ہے کہ اولاد کا ماں باپ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے ایک الک موضوع بھی ہے لیکن کیونکہ حکمت میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ اولاد کا کیا تعلق ہونا چاہیے جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک ہوں یا دونوں مطلب اکیلے والد ہوں یا والدہ ہوں یا دونوں والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے تو آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے اولاد کا اس کانٹیکس میں یہ بتا رہا ہے اور یہ بات کہنا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو اوف تک نہ کہو اوف تو آپ سے میں پہنگ پوچھوں ہوسطہ کسی کو بتا ہو اوف کیا مطلب اوف نہ کہو کہ ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی آپ نے کہا اوف یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کہہ لیں اوف یہ جی نہیں اب یہ اوف سنے اوف کے معنی سنے آپ بے عزتی کرنے اپنے ماں باپ کی توہین کرنے اپنے ماں باپ کی ان کو نیچہ دکھانا ہقارت سے ان کو دیکھنا بڑھاپے کی ویسے یہ ہے اوف گلیف کرنے آپ اور ہر جوان آدمی بڑھاپے میں باقاعدہ جب ماں باپ بھوڑے ہو جاتا ہے یہ اس کی سائکی بننے لگتی ہے کہ ان کو بے عزتی سے دیکھ رہا ہے بوجھ بنے میں مر جائے تو اچھا ہے جہدات میں بھی قبضہ ہو جائے بے عزتی کرنا توہین کرنا نیچہ سمجھنا ہقارت سے دیکھنا اور یہ جناب ایک بڑھا ہو یا دونوں بڑھے ہو آپ یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حکمت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ کا کیا اٹی چھوٹ ہونے چاہئے بلیف کرنے آپ یہ ہم سب جتنے ہیں بیٹھے میں ہم یہ کوئی یہ ایسی چلاک بن جائے کریں بے عزتی مگر مت بھولیں آپ بھی بڑھے ہوں گا اور آپ کی اولاد سامنے آئے گی تو یہ بات یاد رکھیں اوف کے معنی میں میں نے آپ کو بتا دیا لوگ آپ اوف تک نہ ہو بڑا مشہود کیا اوف تک نہ کہا اوف کے معنی سمجھے آپ بے عزتی کرنا حقارت سے دیکھنا توہین کرنا اور جنہا نیچہ دکھانا نیچہ سمجھنا اپنے ماں آپ کو تو یہ یاد رکھیں یہ اوف ہے تو یہ چیز بتائی اللہ تعالی نے اور نیچے اس سے ملتی اس سے ریلیٹیڈ آئے تھے پوری کنٹینو ٹیم ہے اور ان کے واسطے اپنے پروں کو نیچے رکھو اور کہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے چھٹپن میں بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی یہاں لیکھا ہے پر پر جو ہوتے ہیں پر پروں کو نیچے رکھو پر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اڑان ہوتی ہے انسان زندگی میں اپنے ماباب سے بازفہ آگے نکل جاتا ہے اور ہر ماباب چاہتے ہیں ان کے اولاد ان سے آگے نکل جائے تو اس اڑان کو اللہ کہا ہے نیچے رکھو اور کہے اے میرے رب ان دونوں پر رہیں گا جیسے انہوں نے چھٹپن میں ہماری پرورش کی ناثنگ یہ کتنے سے قطرہ سے تاب بنے ہیں کیا نہیں گیا ماباب کے جاتے کے لئے وہ وقت سوچے جب آپ کی اولاد ہوگی اور جب وہ بوڑ ہو جاتے ہیں ان کی کنڈیشنیاں بہدار اللہ تعالیٰ تب ہی کہہ رہا ہے اپنی اڑان کو یقین کہیں میں ایسے لوگوں جانتا ہوں میں بلیف کرنے میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں ان کے ماباب نے کتنی محنت کر کے ان کو کہا پروان چڑھا دیا اور آج ان کو زلیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے انہوں نے کس طرح مشکل کے ساتھ اپنی اولاد کو آگے بڑھاتے ہیں میں جانتا ہوں ہر ماباب کی خواہش ہوتی ہے کہ واحد وہ ذات ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے کرنا چاہتے ہیں باقی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں صرف ماباب واحد ذات ایسی ہے سائیکو پیس اور ایکسٹرون ون پرسنگی میں بات نہیں کر رہا ہوں جنرل میں بات کر رہا ہوں انہوں نے مجورٹی یا اللہ نے آیت میں جو لکھا ہے وہ حق اور باتل نہیں ہے ہر ماباب کا یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے اور جب وہ بھول ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ اڑھان یعنی اپنے پروں کو نیچے رکھنے مطلب ہے جو اڑھان ہو گئے ان کی جو وہ پھیل گئے اونچے ہو گئے تو اپنی اولاد ماباب کو ماباب تک کہنا نہیں سمجھتے ایسے بھی جانتا ہوں میں لوگ کو وہ اپنے ماباب کو ماباب بھی کہتے شرمند ہوتے ہیں ہمارا باب ڈرائیور ہے یا ہماری ماب ایسی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی بات بتائیے کہ اپنی اڑھان اپنے پروں کو نیچے رکھو کتنے بھی کچھ ہو جاؤ you are nothing in front of your parents کچھ بھی نہیں ہو آپ جو کچھ ہو وہ صرف اللہ کی ویسے ہو اللہ نے تمہیں اگر اڑھان دے دیا ہونچا کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کروائی ہے اور مواب کی اطاعت کروائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروائی ہے یہ معاملی بات نہیں ہے تو ہم اس چیز کو خالی چلاک بن جائے بنے چلاک حکمت سیکھنے آئے حکمت سمجھے کیا حکمت ہے مواب کو کیا درجہ دے رکھا ہے تو نیچے رکھیں اپنے پروں کو یا اپنے بازو پہلوں کو نیچے رکھنا بازو کو نیچے رکھنا پروں کو نیچے رکھنا مطلب جو آپ کو اللہ اڑان دے رہا ہے کہتے ہیں آج کار بہت اڑان ہے بہت اڑایا آج کار اونچے آپ اس اڑان کو اللہ کہتے ہیں نیچے رکھیں اپنے باباپ کے سامنے انمت بتا ہے ان کے لیے آپ کوئی ان کی اڑان ان کی خوشی ہے مگر ان کو حقارت سے مت دیکھیں آپ یہ بتا دیا میں نے اوف نہ کریں اسب نہ کریں اسب بتا دیا اور جیسے وہ چھٹپن میں چھوٹے سے تھے آپ اور پھر اللہ سے دعا مانگے جیسے چھٹپن انہوں نے ہماری پرورش کری اے پروردگار تو بھی ہمارے ہم پر رحم کر ایسا یہ ہم پر اللہ رحم کا جیسے انہوں نے ایسا کیا